اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے ڈی جی خان کا مطلع صاف کم سے کم دہجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ دہجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی کریٹ جانے کا امکان ہے ڈیرہ غازی خان کے موسم کا مزید احوال جانیں گے آشر اکشفاق سے جی آشر آگاہ کریں جی بالکل ڈیرہ غازی خان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سردی میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ مطلع آج بھی صاف رہے گا اور سورج جو ہے آج بھی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا ڈی جی خان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے درجہ حرارت کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈی جی خان میں آج کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی کریٹ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب چوہتر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اور ڈی جی خان میں آب بھی اس ٹائم جو ہے سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے صبح جو ہے بالکل کلیر ہے اور بقادہ ترکیوں پر صبح و صبح تھنڈی ہوایں چلتی ہیں جس سے سردی کا جو راج ہے وہ پر قرار ہے اور محکمہ موسمیات کی نمی سے یہی بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی اور درجہ حرارت میں کمی ہوگی اور سردی کی شدت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ابھی سے شہری جو ہے سردیوں کی تیاریاں کر لیں موقع ہے ان کے پاس کیونکہ موسم آج بھی صاف ہے اور بقادہ ترکیوں پر بارش کا کوئی امکان نہیں ہے سردیوں کی جو کپڑے ہیں وہ خرید لیے جائیں گرم کپڑے جو ہے وہ نکال لیے جائیں پڑھنے والی ہے اور درجہ حرارت سترہ ڈیگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ڈی جی خان اور گرد و نواہ میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے ڈی جی خان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے آج شرم اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ اب رکھ کریں گے رحیم یار خان کا وہاں کے موسم کا وزید احوال جانیں گے آمیر پھٹیس سے جی آمیر شہر اور گدرمہ میں آج مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہے آسمان پر اس وقت کہیں بادل ہیں تو کہیں سورج ہے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا ایک سلسلہ جاری ہے صبح صویرے جو ہے ہلکی تھنڈی ہواوں کا راج بھی ہے جس کے بعد سردی میں جو ہے اضافہ دیکھنے میں اور سردی نے بھی اپنی انٹری ڈال لیا ہے صبح کے وقت جہاں موسم سوان ہے تو اس کے ساتھ سا ٹھنڈ بھی محسوس کی جاری ہے دوپہر کے وقت جو درجہ رہا تھا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ 29 سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ جو کم سے کم درجہ تھا وہ 14 سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا اندر 24 گھنٹوں میں جو ہے بارش کے کوئی اکانت نہیں رہی مرخان شہر اور کے دنوں میں آج سورج جو ہے چھے بچ کے 41 منٹ پر تلو ہوا ہے جبکہ پانچ بچ کر 26 منٹ پر سورج گھروب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر جو سردی ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ جہاں سموک کے حوالے سے دیکھا جائے تو زیلی انتظامیں اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ تحفظ محولیات محکمہ ایگریکلچر سمیدی گرج متلکہ محکمہ ان کی جانب سے سموک کی روک تھام کے حوالے سے جہاں آوینرز کی جائے رہی کسانوں کو یہ آگاہی دی جاری ہے کہ فصلوں کی باقیات کو نہ جلایا جائے کیونکہ اس سے سموک کے خطرات جو ہیں وہ مزید بھڑتے ہیں اور ایسے کسانوں اور زیمیدار جو کہ فصلوں کی باقیات کو اوینرز کے باوجود بھی جلاتے تھے تو ان کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی عمل ملائے جائے گی گزشتہ سال بھی ایسے کسان اور زیمیدار درجنوں کی تعداد میں تھے جن کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے تھے اس کے ساتھ جو ماہرین سیہت ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے شہریوں کو یہیں آگاہی دی جاری ہے کہ سموک سے بچنے کے حوال سے شہری کوشش کریں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا دامان ہاتھ سے نہ جانے دیں تاکہ شہری جو انسانی سیہت کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں سموک کے حوال سے اس سے محفوظ رہ سکیں اس کے ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابقے ریمر خانہ شہر اور گندروں میں اندہ چوبیس گھنٹوں میں سردی میں اضافہ ہوگا جبکہ اندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں رحیم یا خان سے میں آمیر بھٹی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ بہاولپور میں بھی سموک کا راج برقرار ہے حد نگاہ ایک ہزار میٹر تک محدود زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس کم سے کم چودہ ڈگری سینڈکریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے مزید موسم کی تفصیلات جانیں گے تاہیر جویا سے جی تاہیر اب بالکل جی بہاولپور کے موسم کی بات کریں تو ایک دفعہ پھر سموک نے ڈیرے ڈال لیا ہے حد نگاہ جو ہے سموک کی وجہ سے علیل صبح کافی متاثر ہوئی اگر ہم شہر کی بات کریں تو ایک ہزار میٹر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اگر ہم مضافاتی علاقوں کی بات کریں تو پانچ سو میٹر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی عام دور افت ہے اس میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم دیکھ رہے تھے کب ہاولپور میں پچھلے دو سے تین روز کے دوران سموک کی جو شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا اور آج جو سموک کی شدت اس کی وجہ سے سورج جو ہے اس کی کرنے بھی دھندری پڑ گئیں اگر ہم بات کریں پودوں کی درختوں کی تو اس کی جو گرینری ہے اس کو بھی اثر پڑا ہے پتے جو ہیں اس کے اوپر مٹی کی جو کافی تیجم گئی ہے جس کی وجہ سے ایک جو خوشگوار احساس ہوتا ہے صبح کے وقات میں گرینری دیکھ کر وہ بھی نہیں ہو رہا اور ساتھ ساتھ جو شہر کی فضاء ہے وہ کافی حد تک الودہ ہو چکی ہے بلکہ یوں کہیں کہ انتہائی الودہ ہو چکی ہے کیونکہ ارکولٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک سو نوے پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو تیبی مہاری انہوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ پھر فضائی الودگی جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو چکی ہے فضاء بہاولپور شہر کی اور جو شہری ہیں وہ خاص طور پر بچے اور بزرگ جو ہیں وہ اپنی آؤڈور ایکٹیوٹیز محدود رکھیں ماسک جو شہری ہیں وہ لازمی لگا کر رکھیں خاص طور پر جو ایسے شہری جنہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ماسک کے ساتھ اینک کا استعمال بھی کریں تاکہ آنکھوں کے جو انفیکشن اس وقت ہم موسم کی بات کریں تو بہاولپور میں اس وقت بھی سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے مطلعہ تھوڑا سا جو ہے وہ دھندرہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سموک کی وجہ سے سورج کی کرنے جو ہیں وہ پہلے کی طرح جیسے چمکدار روشنی تھی وہ نہیں رہی آنے والے دنوں میں بھی جو سموک کی شدت اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور میک میں یہ کہنا ہے کہ بہاولپور میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو شموک ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید پھیل سکتی ہے تو اس وقت سے جو شہری ہیں ان کو مطاعت رہنے کا کہا گیا ہے اتحادی تدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم درجہ رات کی بات کریں تو بہاولپور میں آج میکسیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 28 دگری سنٹیگری رہنے کا امکان ہے کم سے کم درجہ رات مسلسل کام ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے صبح کے اوقات میں سردیج کی جو شدت ہے وہ کافی حد تک بڑھتی دکھائی دے رہی ہے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آنے والے چند دنوں کے موسم کی تو بہاولپور میں ایسا ہی موسم جو ہے وہ خوش کرنے جا رہا ہے خاص طور پر دوپیر کے موسم کی بات کریں تو گرمک جو شدت ہے وہ تھوڑی سی بڑھتی ہے لیکن ساتھ پر اوقات میں موسم جو ہے وہ پھر سے بہتر ہونے کے امکانات ہیں آنے والے دنوں میں جو سردی کے شدت ہے وہ مزید بڑھے گی میک میں موسمیت کا یہ کہنا ہے کہ بہاولپور میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو سمو کا سسلہ ہے یہ زیادہ بڑھے گا لیکن اس کے ساتھ آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا سردی جو ہے وہ قائدہ طور پر بہاولپور میں آئے گی لیکن جو سمو کا سسلہ ہے اسی طرح سے جاری رہے گا جی تاہیر ہمیں بہاولپور سے اپڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ